آج تو مچھلی پکڑنے کے لیے بہترین دن ہے سورج نکلا ہے دریائے سندھ پر تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے اور ہادی اپنے اببہ کے ساتھ کشتی میں سوار ہو کر مچھلیاں پکڑنے کے ساتھ ساتھ اس خوبصورت دن کا پورا مزہ لے رہا ہے مچھلیوں سے بھرا جال پانی سے نکلتا دیکھ کر ہادی کے اببہ کے چہرے پر جو خوشی ظاہر ہوتی ہیں اس نے تو معلوم پڑتا ہے کہ آج خوب بڑا ہاتھ مارا ہے لیکن یہ کیا جال میں تو دریائے سندھ کی مشہور انڈس ڈالفن بھی فز گئی ہے ارے اسے کوئی تھوڑی نہ کھائے گا ہادی جلدی سے ڈالفن کو جال سے رہا کرتا ہے تاکہ اسے واپس پانی میں اتار سکے ڈالفن کشتی میں آتے ہی خاستی ہے اور ہادی کا شکریہ ادا کرتی ہے کہ اس نے ڈالفن کو بہت بڑی آفت سے نجات دلائی ہے آفت کیسی آفت اور یہ ڈالفن تو واپس پانی میں جانے کا نام ہی نہیں لے رہی بھائی انہوں نے مچھلی لے کر واپس گھر بھی جانا ہے ڈالفن بتاتی ہے کہ وہ خوراک کی تلاش کے لیے نیچے آئی ہے اور اگر ہو سکے تو ہادی اور اس کے ابا واپسی پر اسے اس کی گھر اتار دیں وہ کشتی کنارے لگاتے ہیں ابا اور ہادی ڈالفن کو گیلے کمبل میں لپیٹ کر سکوٹر پر بٹھاتے ہیں اور اس کی حالت پر ترس کھا کر اسے دریا میں تھوڑا آگے جا کر اتارنے کی ہامی بھڑ لیتے ہیں ابا مچھلیاں فریزر میں رکھ کر اسے سکوٹر کے آگے رکھتے ہیں اور تینوں پہلے ہادی کے گھر کے لیے روانہ ہو پڑتے ہیں راستے میں وہ سبز و شاداب کھیت کھلیاں سے گزرتے ہیں تو ہادی ڈالفن سے پوچھتا ہے کہ کیوں بھائی زمین کی ہریالی کیسی لگی ڈالفن دھاڑے مار مار کر روتی ہے اور کہتی ہے کہ دیکھ نہیں رہے تمام فصلوں پر ذرعی عدویات کا چھرکاؤ ہوا ہے اور یہ سارا کیمیکل دریاں میں جا بہتا ہے اور آبی آلوگی کا باعث بنتا ہے ہادی ابھی سوچی رہا ہوتا ہے کہ کاشتکاری جیسا بے ضرر عمل مچھلیوں اور دیگر آبی مخلوقات کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے کہ وہ ایک نہایت ہی بدبودار نالا پار کرتے ہیں جس میں شہر کے گھٹروں اور سنتی فضلہ سے متاثر کردہ پانی دریاں میں بہا رہا ہے یہ منظر تو ہادی کو بھی چونکا دیتا ہے وہ اپنے اببہ سے پوچھتا ہے کہ اگر وہ جانتے ہیں کہ سورج دریاں میں بہایا جاتا ہے تو اسی گندے پانی سے مچھلیاں کیوں پکڑی جاتی ہیں یہی سوال پوچھتے پوچھتے اسے خیال آتا ہے کہ ان مچھلیوں کا کیا بنتا ہوگا جنہیں اسی پانی میں رہنا ہے اس کے دماغ میں یہ چل ہی رہا ہوتا ہے کہ وہ لوگ دیکھتے ہیں کہ ایک ٹرک سے نہ جانے کتنے ٹن کورا کر کر دریاں میں پھینکا جا رہا ہے ڈالفین اسے بتاتی ہے کہ اسی کورے میں موجود پلاسٹک اور ربر جیسے اناثر کو مچھلیاں کھائیں گی اور پھر ان کے پکرے جانے پر یہی چیزیں انسانوں کے پیٹ میں جائیں گی اس خیال سے تو ہادی کا دل اتنا خراب ہو جاتا ہے کہ وہ اہد کرنے لگتا ہے کہ وہ اب کبھی زندگی میں گندگی نہیں پھیلائے گا انسانوں کا فضلہ انہی تک واپس پہنچتا ہے کس نے سوچا تھا بس یہی سوچتے سوچتے ڈالفین کی منزل آ جاتی ہیں اور وہ ان کا شکریہ آدھا کر کے واپس پانی میں اتر جاتی ہیں ہادی اور اس کے ابا باقی کا رستہ خاموشی سے پیہ کرتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ جو کچھ انہوں نے آج سیکھا ہے وہ اسے دوسروں تک پہنچائیں گے تاکہ انسان اور حیوان سب ایک سہتمند زندگی گزار سکیں